السلام علیکم جی وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و الحمدللہ رب العالمین آپ کیسے ہیں میں بس آپ کے دعوان سے اللہ کے شکر آپ کے سامنے سب سے پہلے تو آپ کو جشن عید ملاد النبی بہت بہت مبارک ہو آپ کو بہت بڑی رات ہے تمام سامعین کو جشن عید ملاد النبی کی مبارک بعد اللہ تبارک و تعالی حضور کی آمد کے صدقے میں اس بابرکت رات کے صدقے میں ہم سب کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرمائے ہم سب کی مفیش و مغفرت فرمائے آمین 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 جزاکر اللہ جی بلکہ لیکن سا بس ہے آج کی شب کے والے سے برکل آج آپ کو ہوتا ہے کہ ہمارے پرگرام جو ہے اور بارہ پرچھتا کہ ہمارے پرگرام کا اس پر ڈیوڈیشن بھی ہے تو بس میں انظار ہی کر رہا تھا میں نے گا ٹھاک سا پونٹ نہیں ہے جی میں آپ کو راستے میں سماعت کا میں تھا اور میں نے آپ کو پھر میسیج بھی نہیں کیا میں سن رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ میں پہنچ رہا کیونکہ اتفاق ایسا وہ کہ دو دفعہ سے معاملات ایسے ہوئے کہ ایک دفعہ آپ کو پتا ہوگا بارش کا معاملات ہوں اور ایک دفعہ میں محفل سے نہیں نکل سکا تھا چلیں برے ہر کام میں بیتھی اللہ کی بیتھی بس وہ باتی ہر چیز میں بلکہ بشک 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 الحمدللہ رب العالمین والعقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین ما کان محمد نبا احد من رجالكم وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ نَلِيمًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ مَعْدٍ الْجُودِ وَالْكَرَمِي وَعَلِهِ وَاصْحَابِهِ وَازْوَاجِهِ وَالِبَحْتِهِ وَاحْبَابِهِ وَبَارِكُ وَصَلِّمُ وَصَلُّوا عَلَى الصلاة والسلام علیکی یا رسول اللہ وَعَلَى عَلِكَ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِبَاللہ شبی بھائی بڑی خوش قسمتی ہماری کہ آج اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ہمیں اپنے محبوب کے ذکر کو بلند کرنے کا موقع ہنایت فرمایا یہ وہ ذکر جس کو رب نے بلند کیا بشک بشک وَرَفَعَلَى اللَّهَ كَذِكَرَ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کے لئے بلند کر دیا ہم اس ذکر کو کیا بلند کریں گے ہم تو اپنا حصہ لیتے ہیں بشک اللہ تعالیٰ حضور نے فرکھنی اللہ نے فرمایا وَمَارَ صَلَّقَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَّا سبحان اللہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر دے جا صرف ہمارے لئے بات نہیں ہو رہی ہے تمام جہانوں کے لئے جس کی آپ knowledge رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں رب جانتا ہے اور اس کی عطا سے اس کی نبی جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجتیا آج کی رات اس رحمت للعالمین کی آمد کی رات ہے بشک اللہ اکبر اور آج ہم اس کا جشن بنا رہے ہیں یہ خوش قسمتی ہے نا بشک یہ قرآن کا حکم ہے قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے جب تم پر کوئی فضل یا رحمت نازل کی جائے تو خوشی منایا کرو اور خرچ کیا کرو اس پر یہ تمہارے جمع کرنے سے بہتر ہے اللہ اکبر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تو کوئی رحمت ہے ہی نہیں بشک اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر رحمت ملے تو خوشی مناو ہم خوشی منا رہے ہیں چشن ملاد النبی منا رہے ہیں حضور کی ملاد منا رہے ہیں ملاد ولد پیدا ہونا حضور کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جشن منا کے رب سے ملا دیا کرتے ہیں ہم رب سے نہیں ملاتے ہیں ہم یہ بتاتے ہیں رب نے پیدا کیا ہے اور نبی پیدا ہوئے ہیں پیدا ہونے کا جشن ہے نا بلکل نہیں میں ہمیشہ ایک بات ارس کرتا ہوں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب ہم نے آپ کو پیدا کیا تاکہ لوگ تمہیں خدا نہ سمجھیں ہم نے تمہیں بیٹا بنایا لوگ خدا نہ سمجھیں پھر ہم نے تمہیں شہر بنایا لوگ خدا نہ سمجھیں پھر ہم نے تمہیں باپ بنایا لوگ خدا نہ سمجھیں ہمیں تمہیں چلنا سکھایا لوگ خدا نہ سمجھیں کھا کے دکھلایا لوگ خدا نہ سمجھیں سو کے دکھلایا لوگ خدا نہ سمجھیں اور پھر میراج کی راب ہم نے تمہیں اپنے پاس بلایا تاکہ لوگ ہمیں تم سے جدا نہ سمجھیں سبحان اللہ تاکہ لوگ تمہیں ہم سے جدا نہ سمجھیں اللہ اکبر وہ خدا نہیں وہ ہرگز ہرگز خدا نہیں مگر وہ ہرگز خدا سے جدا نہیں اللہ تبارک و تعالی نے کلمے میں بھی ساتھ رکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رکھا کلمے میں بھی ساتھ رکھا قرآن مجید فرقان حمید کیا بایت پڑھ رہا ہے جو رسول دے اسے لے لو جس سے رسول بنا کرے اس سے رکھ جاؤ رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے شویبہ اتنا کافی نہیں تھا کہ اللہ کی اطاعت میں تمہارے لئے بھلائی ہے رسول کی اطاعت میں اللہ کی اطاعت ہے یعنی رسول کی اطاعت کرو اللہ ہی واللہ کی اطاعت ہے اور جو رسول دے اسے لے لو جس سے منا کرے اسے رکھ جاؤ یعنی ان کے مقام کی وضاحت کتنی خوبصورت انداز میں کر دی کچھ لوگ سمجھ بیٹھے انا بچر ہوں کہ میں تمہاری طرح کا بچر ہوں تو وہ سمجھ بیٹھے کہ وہ ہماری طرح کے ہیں ارے یہ تو وہ کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح کا ہوں میں کیسے کہہ دوں کہ میں ان کی طرح کا ہوں یہ تو حضور بتا رہا ہے کہ میں تمہارے مثل جیسے تم بشر ہو اس طرح ہوں میں بھی ہوں تمہاری طرح ہوں کیوں؟ کیونکہ رب چاہتا تھا رب نے بھیجا اسی لئے بھیجا ہدایت ملے تمہارے بشری تقاضوں میں بھیجا تاکہ تم سمجھ سکو ہر چیز سمجھ کرو شادیاں کر کے دکھنائیں کیارہ شادیاں حضور علیہ السلام کی ہر ایک سبق دے رہی ہے کھانا کھانے کا طریقہ کیونکہ بشری تقاضوں میں اسی لئے بھیجا تاکہ کر کے دکھ لائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کر کے دکھاؤ میرے ابھی بین کو کر کے دکھاؤ واتی اللہ واتی الرسول قُلْ انکن تُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ یہ تمہاری اتباع کریں اتباع یہی ہے نا کہ جیسے حضور نے کیا ویسا کرنا جیسے حضور چلے ویسے چلنا جیسے حضور بیٹھے ویسے بیٹھنا جیسے حضور نے کھایا ویسے کھانا جیسے شادیاں حضور نے کی ویسے کرنا اتنی نہیں کرنا کیونکہ یہ خاصہ ہے حضور اللہ یہ نبی علیہ السلام کا خاصہ ہے بہت سارے خاصے ہیں میرے نبی کے اس خاصے کی ہم اگزامپل لے سکتے ہیں اس جیسا نہیں کر سکتے ہیں ہم گیارہ شادیاں نہیں کر سکتے ایک ساتھ وہ حضور کا خاصہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک وقت میں اتنی زوجہ رکھنے کی ازواج رکھنے کی توفیق عطا فرمائی یہ ان کو خاصہ عطا کیا بیٹی سے نسل چلا دی یہ خاصہ ہے میرے نبی کا اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ السلام کو بے انتہا خسائل خضائل عطا کی ہیں بے سوائل عطا کی ہیں حضور صلی اللہ علیہ السلام کو برکتیں عطا کی ہیں اور ایک برکت کے لیے پھر قرآن کے آیت بھی نازل کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرا نبی اس دنیا سے ظاہری طور پر جب پردہ کر جائے تو یہ نہ سمجھے نہ کہ اس کا رابطہ دنیا سے ختم ہو گیا قرآن کی آیت ہے وَلَلَا خِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ اے محبوب آپ کی ہر اگلی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے افضل ہے بے شک ہر اگلی گھڑی ہر پچھلی گھڑی سے افضل ہے اللہ اکبر تو حضور کو ساڑھے چودہ سو پندرہ سو سال ہو گئے کتنی گھڑیاں گزر گئیں اور میرے نبی کے درجات کتنے بلند ہو گئے ہوں گے کتنے بلند ہو گئے ہوں گے ابھی میں نے ایک آیت پڑھی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اللہ اللہ اور اس کے ملائکہ نبی علیہ السلام پر درود بیشتے ہیں درود کیا ہے پھر حکم فرمایا یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اے ایمان والو تم بھی نبی علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا کریں تم نے درود بھی بھیجنا ہے تم نے سلام بھی بھیجنا ہے کیونکہ درود بھیجنے سے ثواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے اب اللہ تبارک و تعالی بھی درود بھیج رہے ہیں اپنے حبیب پر ملائکہ بھی درود بھیج رہے ہیں اور امتِ محمد ﷺ کو حکم دیا گیا کہ تم بھی نبی علیہ السلام پر درود بھیجو اب سوال یہ آتا ہے اللہ کونسا درود بھیج رہے ہیں ہم کونسا درود بھیج رہے ہیں اب ہمارا درود بھیجنا حضور علیہ السلام کے لئے رحمت کی دعا کرنا ہے اور رب کا درود بھیجنا رحمت نازل کرنا ہے وہ رحمت نازل فرما رہا ہے یعنی ہر گھڑی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں ہم ہر گھڑی دعا کر رہے ہیں اللہ اکبر امت محمدی ہر بات دعا کر رہی ہے کہ ہمارے نبی ہمارے سردار پر دفرنٹ انداز سے ان کی آل پر ان کے اصحاب پر یا اللہ دور ہے رحمت نازل فرما ہے اللہ اکبر اور پھر فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو قبولی قبول ہے ہم نے رحمت کی حضور کیلئے دعا کی اور دعا قبول ہو گئے اس کو ایک بریک لیتے چھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ پھر یہاں پر آتے اور یہ ماشاءاللہ بڑی بہت خوبصوصی بات ہے آپ سب سننے تو ہمارے ساتھ ساتھ بلکل غور سے سننے اگر ضرور انشاءاللہ دعا ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ تو ایک بریک لیتے مختصر سی سٹرم فائبر پہنچاتا ہے اپنا ہنٹر پرسنٹ فائبر آپٹک نیٹورک ڈائریکٹ آپ کے گھر در نو ایفز نو بٹس سٹرم فائبر سٹرم into the future call 111-178-676 or visit our website www.stormfiber.com terms conditions and free uses policy apply گلی محلوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں کہیں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں ڈینگی جان لے وہ مرض ہے الانس سے بہتر احتیاط ہے this public service message is brought to you by FM 100 like us on facebook.com fm247-365 fm247-365 ڈینگی جان لے ایف ایم 100 پاکستان کی طرف سے جشن عید بلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک جی جناب بریک کے بعد ہم دوبارہ چکے سسرہ وآلہ وسلم سے شروع کرتی جہاں سے ڈاکٹر صاحب بھی گفتگو کر رہے تھے جی ڈاکٹر صاحب بسم اللہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وآلہ محمد وبارک وسلم وصلہ علیہ جی میں گفتگو یہی کر رہا تھا شروع گئی کہ حضور علیہ الصلاة والسلام کا ہر پل ان کے درجات کی بلندی کا باعث بن رہا ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہو رہی ہے آپ کو حکم کیا ہے کہ آپ ضرور بھیجیں آپ بھیجیں نہ بھیجیں رب تو رحمت نازل فرمارا ہے اس کا انکہ لا تخلف المیاد اس کے وعدے میں تو کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے جو اس نے کہا دیا وہ حق ہے اس نے کہا کہ میں بھیجتا ہوں رحمت اپنے نبی پر ضرور بھیجتا ہوں تو بھیج رہا ہے رحمت نازل ہو رہی ہے تو آقا کریم علیہ السلام سراپا رحمت ہے الحمدللہ رب العالمین تو آج اس سراپا رحمت کے آمد کی رات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج ہمیں بہت بڑی رات عطا کی ہے اس رات درود بھیجیے حضور علیہ السلام پر اچھے چھے نیتیں کرنی چاہیے نا جب حضور علیہ السلام کی آمد کے مقصد کو سمجھئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ہماری جانب کیوں بھیجا ہماری رہنمائی کے لیے ہماری ہدایت کے لیے بھیجا جب رہنمائی اور ادایت کے لیے بھیجا ہے اللہ اکبر تو ہمیں حضور علیہ السلام کے دیئے ہوئے طریق پر عمل کرنا ہے تو ہمیں نیتیں کرنی ہوں گی ہم اچھے چھے نیتیں کریں آج کی رات انشاءاللہ درود پاک کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ تین سو تیرہ مرتبہ کم از کم تین سو تیرہ مرتبہ درود کی نیت کر لیتے ہیں تین سو تیرہ کسیر میں آتا ہے کسرت میں آتا ہے کسرت سے درود پڑھنے والے لکھے جاتے ہیں تین سو تیرہ تو تین سو تیرہ کی نیت کر لیجئے نماز کی نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج سے حضور کی آمد کی خوشی میں میں نیت کرتا ہوں آج تک جو نمازیں قضا ہوں انہیں بھی ادا کروں گا اور انشاءاللہ آج سے نماز ادا کروں گا بہن گھر کی نیت کر لیں ہم نمازیں ادا کریں گے پردے کی نیت کر لیں داڑیوں کی نیت کر لیں اچھ اچھ خوبصورت خوبصورت دین کی نیتیں کر لیں قرآن پڑھنے کی قرآن سمجھنے کی قرآن سیکھنے کی قرآن سکھانے کی جس نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ کسی کو پڑھا ہے جو عمل کر رہا ہے وہ عمل کر بھائے جو قرآن سیکھ چکا دوسروں کو سکھ لائے تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھا جنہوں نے دوسروں کو سکھ لائیا تو علم کی روشنی کو پھیلائی ہے اچھے نیتیں کر لیجئے کہ آقا کریم علیہ السلام راضی ہو جائے اگر حضور سے پوچھا جائے اگر حضور موجود ہو اور حضور کی بارگاہ محض کی جائے حضور آج آپ کی آمد کی رات ہے اللہ اکبر آج آپ کے آمد کی خوشیاں ہیں حضور ہم آپ کو کیا پیچ کریں تو حضور کیا کہیں گے اللہ اکبر حضور فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز دین کا ستون ہے نماز مومن کی میراج ہے یہ میرے آقا کے فرمان ہے تو حضور فرمائیں گے میرے امتیوں نماز پڑھا کرو میرے حضور فرمائیں گے نماز پڑھا کرو اللہ کی اطاعت کر رہا کیا کرو اللہ کو راضی کرو مجھ پر درود بھیجا کرو تو یہی کہیں گے تو وہی کر لیں اور وہی کرنا چاہیے کہ اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے دیکھیں جی دنیا ختم ہو جانی آج زندگی آج ختم ہو جانی ہے آج سانس ٹوٹے گی کل ہم نہیں ہیں اگلے پل ہم نہیں ہیں قبر میں جا کے لیٹ جانا ہے سوال ہونا ہے تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے اور پھر تیسرا سوال یہ ہونا ہے ان کے بارے میں دنیا میں تو کیا کہتا تھا ہے حضور کا دیدار ہوگا اللہ اکبر حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہوں گے ہاں ہاں لادری افسوس افسوس ہمیں کچھ یاد نہیں ہے حضور کو پہچانیں گے بھی نہیں اور کچھ آشک ایسے ہوں گے کہ وہ کہیں گے ہاں کبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا جیسے برسوں سے ملاقات رہی ہو ان سے کبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا کتنا پیارا شیر شاہر نے لکھا ہے اللہ اکبر کیسے پہچان ہوگی حضور کی جب ہوگی جب ان کے طریق پر عمل ہوگا ان کے انداز کو اپنائیں گے حضور پر درود بھیجیں اللہ اکبر میں ایک تخیل پیش کرتا ہوں ہمیشہ درود کے لیے کہ جو درود کسرہ سے بھیجنے والے تین سو تیرہ بھیجنے والے کیونکہ درود کی برکت یہ ہے کہ درود پڑھتے ہیں تو آپ کے نام کے ساتھ درود ایک فرشتہ سماعت کرتا ہے آپ کے اور حضور کی بارگاہ میں آپ کے اور آپ کے والد کے نام کے ساتھ پیش کیا کرتا ہے کہ فلان بن فلانے آپ پر درود بھیجائے اب ایک بار درود ایک بار نام دو بار درود دو بار نام تین سو تیرہ مرتبہ تین سو تیرہ مرتبہ حضور کی بارگاہ میں آپ کا روزانہ نام لیا جائے اس سے بات کیا ہے تو میں یہ تخیل یہ پیش کرتا ہوں کہ روز معاشر ہوگا جب حضور کی آمد ہوگی حضور آئیں گے تو آپ کی تحریب جب سے گزریں گے تو آپ کا نام لے کے پکارے ہیں تم فلاں بن فلاں ہونا پھر آپ سوال کریں گے حضور آپ نے مجھے کیسے پہچانا فرمایا تیرا کسرت کے ساتھ درود تیرا روزانہ تیرا نام تیرے والد کے نام کے ساتھ میرے سامنے لیا جاتا تھا اللہ حب سلام تو یہ میرا خیال تخیل ہے کہ ایسا ہوگا حضور آپ کو پہچانیں گے حضور دیکھ کر مسکرائیں گے ارے میرا عاشق آئی ہے یہ مجھ پر درود بھی عشق ہے کیا عشق کس کو کہتے ہیں عشق یہ کوئی ہے کہ زبان سے کہنا کہ میں بڑا عاشق رسول ہوں عاشق بننے کے لئے اس کی عداؤں کو اپنانا پڑتا ہے یہ تو نازم بات ہے اس کی باتوں کو ماننا پڑتا ہے آپ کہیں کہ جی میں محبت بہت کرتا ہوں آپ سے لیکن آپ کی کوئی بات نہیں ماننے یہ تو پوسیبلیٹی نہیں ہے یہ پھر محبت نہیں ہے محبت درم ہوگی جب محبت کا ثبوت جم ملے گا جب آپ اس کی بات کو مانیں گے محبوب کی بات کو مانا جاتا ہے محبوب کی باتوں کو مانا جاتا ہے جب مانا جاتا ہے تو محبوب راضی ہوتا ہے تو یہ تو سب سے بڑے محبوب ہیں یہ تو محبوب خدا ہیں عبیب خدا ہیں جب مانوانے کے لئے ماننا بڑا ضروری ہے بالکل ایسا یہ جب مانو گے تو منواؤ گے بالکل حضور کو مانا تو ہے اب حضور کی ماننے حضور کو ہم مانتے ہیں الحمدللہ ہم کلمہ پڑتے ہیں لا الہہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہدو ان لا الہہ الا اللہ عبد والرسول ہم مانتے ہیں انکو لیکن اب ان کی ماننی نہیں یہی تو مسئلہ یہ ہے ان کی مانتے ہیں لیکن پورے طریق پر تاریخ پر نہیں اب پوری ماننے جتنی آپ مان سکتے ہیں آج نیت کر لیں آج حضور کا جشن منانے بیٹے ہیں ہم نے ہر چیز کی ہے نا دیکھیں ہم نے تیاری کی ہوگی گھر کے اندر نئے کپڑے پہنے ہوں گے نئے رنگ ہوئے ہوں گے نئے گھر میں تیاریاں ہوئی ہوں گی کھانے بن رہے ہوں گے الحمدللہ رب العالمین مسلمانوں کا طریقہ بہترین طریقہ ہے الحمدللہ کہ حضور کی آمد کی خوشی میں عید کی طور پر مناتے ہیں بے شک ہے عید اس سے بڑی عید ہوئی نہیں سکتی اس سے بڑی عیدوں کی عید ہے لوگ کہتے ہیں دو عید ہیں اسلام میں دو عیدوں کے معاملات totalement ہیں یہ عید وہ ہے جب اللہ تعالیٰ یہ فرمارا ہے جو جمعہ یوم عید ہے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو یوم عید ہے جب آدم پیدا ہوتے ہیں تو یوم عید ہے اور افضلالل انبیاء امام الانبیاء پیدا ہوتے تو پھر کیا کہیں ہم پھر عیدوں کی عید پھر تو عیدوں کی عید ہے عیدوں کی عید ہوگی نا تو اتنی بڑا دن آپ کو اللہ تعالی نے مؤثر کیا ہے کہ آپ پروف کریں کہ میں عاشق ہوں میری بہنیں میرے بھائی پروف کریں ہم ثابت کریں کہ ہم عاشق رسول ہیں اپنے انداز سے اپنے طریق سے اور اس سسٹم کو لے کر اپنے اندر اپنی زندگی میں رائچ کر کے جو آقا کریم علیہ السلام نے دیا ہے اصل میں دیکھیں جب تک ہمارا نظام صحیح نہیں ہوگا جب تک ہر بندے کو اپنا اعتصاب کرنا ہوگا آپ دوسرے کو پہلے دیکھتے ہیں اور اپنے آپ کو بعد میں دیکھتے ہیں ہمیں پہلے اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا میں کتنا صدرہ ہوں میں کتنی صدری ہوئی ہوں میں کتنی نمازیں پڑھتی ہوں ہم نے کہتے دوسرے کو گلی اٹھانا بڑا آسان ہے لیکن گلی نہیں اٹھانی ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور پھر دوسروں کی اصلاح کرنی ہے حضرت اللہ مولانا ابو البلال اللہ مولانا علیہ قادری عطار رضا و عدامت برکات و ملالیہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے یہ جملہ جیازہ صاحب نے فرما دیا یہ اپتھر پر لکیر بات ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے ہمیں کوشش ہی تو کرنی ہے ہم کوشش میں ہی زندگی کو اتار دیں گے دیکھنا اگر بگر کوشش کچھ مل جائے تو پھر اللہ کی طرف سے ولایت عطا ہوتے ہیں وہ نہیں ہے تمہیں کوشش کرنی ہے دیکھنا ولایت کی بھی تو دو کس محنان ایک قصبی ہے ایک نصبی ہے ایک عطا ہو جاتی ہے اور ایک قصب سے ملتی ہے یعنی کماغرہ ملتی ہے محنت سے ملتی ہے آپ کو کوشش کرنی ہے آپ کوشش کرنی ہے نماز پڑھنی میں کوشش کریں نماز پڑھیں گے انشاءاللہ فجر کی نماز کا الارم لگائیں اور انشاءاللہ فجر کو اٹھنے کی نیت کر کے سو جائے اب معاملہ سنیں آپ نے فجر کا الارم لگایا تیاری کی نیت کی سو گئے آنکھ نہیں کھلی تو اٹھ کے قضا پڑھ لیں علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوی امید ہے کہ وہ اس کو فرض نماز کا پقائدہ نماز پڑھنے کا سبابتہ فرماتا ہے کیونکہ اس بندے نے نیت کی تھی اب آنکھ نہ کھلی تو یہ لگ مسئلہ ہے تو دیکھیں کتنی آسانیہ دین کے اندر موجود ہیں یہ آقا کریم علیہ السلام کا کرم ہے اس امت پر کتنے کرم ہیں میں چھوٹی سی بات ارس کروں کہ وہ میں بھی پڑھ رہا تھا کہ پچھلی امت میں کپڑے پاک کرنے کے لیے کپڑے کو پھار دیا جاتا تھا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ کپڑا پھار دیا جاتا تھا اور اس امت میں کپڑا پاک کرنے کا طریقہ اقا کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا نل کھولو پانی کے نیچے ڈالو پانی بہ جائے کپڑا پاک مالٹی میں ڈالو پانی نل کھولو پانی باہر نکل جائے کپڑا پاک کتنی آسانیہ میں ایک مثال دیئی میں نے چھوٹی سی کہ میں نے اس دن پڑھی تھی تو میرے ذہن میں آگئی تو اس طرح کتنی آسانیہ آقا کریم علیہ السلام پہلی امت اوپر عذاب آتا تھا پوری امت تفاہ ہو جاتی پوری امت پوری پوری امت اور آقا کریم علیہ السلام سے وعدہ ہے کہ ایک ساتھ عذاب نہیں آئے گا اب ہم خود عذاب کے مستحق بن جائیں تو ایک الگ بات ہے وہ تو رحمت بن کر آئے ہیں کل بھی رحمت ہے آج بھی رحمت ہے کل بھی رحمت ہوں گے ہشر میں بھی رحمت ہوں گے انشاءاللہ آج بھی ان کی رحمتِ عروج پر ہیں آپ ان کی بارگاہ میں عرض کر کے تو دیکھیں حاضر ہو کے تو دیکھیں آپ حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر تو دیکھیں حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے آپ ریڈیاں رات میں اٹھیں تحجد کے وقت وہ وقت وہ نماز جو تپر فرض تھی جو انبیاء پر فرض تھی آپ عضوات اڑیائیں اور اپنا ایک خوشبو لگائیں بیٹھیں دروت پڑھیں اور حضور کا تصور بانیں اللہ اکبر حضور کا تصور باننے پہ بھی برکت ہے حضور کو سوچنے پہ بھی برکت ہے حضور کا نام لینے پہ بھی برکت ہے تو خیال کریں حضور کا تصور بانیں بیٹھیں دروت حضور کیلئے نکالیں کہ حضور کی تصور میں بیٹھاؤں میں رحمت لیں ان سے کون سے مسئلے جو درود سے حل نہیں ہوتے ہر چیز نماز اور درود سے حل ہو جاتی ہے ہر مسئلہ حل ہو جاتا ہے آپ مانگنے والے بنیں تو کہنا ہے ان کے در میں ان کے دینے میں کہاں کمی ہے میرے ہی مانگنے میں کمی ہے کہ میں مانگنے والا نہیں ہوں کہ میں صحیح سے اس طور پر مانگ نہیں پاتا ہوں میری پاور نہیں ہے مانگنے کی لیکن ان کے دینے میں کمی کوئی ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو کل خزانوں کی کمکنجیاں عطا فرمائی ہے حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ عطا کرنے والا ہے عطا کرنے والا رب ہی ہے تقسیم کرنے والا میں ہوں اللہ湖 اکبر تقسیم کرنے پر جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کو طاقت دی ہوگی تو اس کو اجازت بھی تو دی ہوگی شاعر نے لکھا نہ حضور مختار کل ہیں جسے جو چاہیں عطا کر دیں تو اللہ نے اپنے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں تو طاقت اور پاور بھی تو دی ہے کہ حضور آپ جو چاہیں جس کو چاہیں دے دیں ہم لینے والے بنیں حضور سے محبت کیجئے حضور کتنی محبت کرتے ہیں حضور کو پکا دیئے دیکھیں حضور توجہ فرمائیں گے قلت ہیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا آپ بھانگ پکاریں تو ان کو ان کی نظر مانگیں تو اللہ کی عطا سے وہ سب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی عطا سے وہ سب کچھ دیتے ہیں آپ پکارنے والے بنیں اللہ اکبر حضور تو سب کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں اور حضور کو ہمیں پہچاننا پڑے گا حضور کی شخصیت کو ہمیں جاننا پڑے گا سمجھنا پڑے گا ابھی تک اتنی اتنی عمریں گزر گئیں ہم نے حضور کو پڑا نہیں ہے حضور کی صیرت کا مطالعہ نہیں کیا نے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا کہ حضور کے پیغام کیا لے کر آئے ہیں کیا اصل پیغام ملا بس ہم عام باتوں کو جو سنی سنائی باتیں ان کو لے کر بیٹھے ہوئے دین سیکھنا پڑے گا اللہ اکبر حضور کی باتوں کو سمجھئے حضور کی باتیں تو درست بھی سمجھتے ہیں ایک معجزہ آپ کو سناتا ہوں حضور کا آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حضور کی باتیں کون کون سمجھتا ہیں چھوٹی بریک لے لیں بریک کے بعد پھر اپنے سسر پیار جاتے ہیں چھوٹی بریک ہے بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں بلکل ہمارے ساتھ رہیے گا ایف ایم وان ہنڈرڈ پاکستان کی طرف سے جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک یو مائکرو فینانس بینک نے اب آپ کے شہر میں اسلامیک بینکنگ کا آہاز کر دیا ہے اور سلم فینانسنگ کے ذریعے کوئی چھوٹی فینانسنگ نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق تیس لاکھ تک کی فینانسنگ فرام کر رہا ہے جس سے آپ اپنی فصلوں کی بیداوار میں اضافہ کے لیے بیچ، خاد، کیرے مار عدویات، پانی کے لیے سولر ٹی ویل اور ذریع الات کی بہ آسانی خریداری کر سکتے ہیں وزید معلومات کے لیے یو بینک اسلامیک بینکنگ کے قریب ابراچ یا ہلپ لائن 051-111-282-265 پر رابطہ کریں یو بینک اسلامیک بینکنگ سکون قلب کا کار فور کی آنیورسری کا جشن منائیں 29 سٹیمبر سے 26 آٹوبر تک کار فور پہ اب حاصل کریں سپیشل ڈسکاونٹس اور چیدہی کاریاں موٹر بائٹس، اے ٹکٹس اور بیش نکیمتی انامہ تو انتظار کیسا ابھی ویسٹ کریں کار فور سٹورز اور سلیفر کریں آنیورسری پاورد بائی داو ان اسسوسییشن وید ایو اویل کھول انکھول نسلی کیاوری موسیقی 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 سمت رہے ہسیداریں فلک کی بہنوں میں مبارن مرین ہے پھیلا ہوا نگاہوں میں اکیس رسول کی آمد ہے بزنے ہستی میں جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نشیات آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان ہنڈرے پار ایک مختصی سے بریک بریک کے بعد ہم دوبارہ آ چکے ہیں خوش آمدید کہتی ہیں آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اور جناب آمیر اقبال ہمارے بہت پیارے سے دوست ہیں بہت پیارے سے بھائی ہیں ہم جوائن امیقی ہیں کہتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام آمیر اقبال کیسے ٹھیک ہے خیرے سے کشفلی تینکی جزاک اللہ بہت شکریہ آپ کا اور قادر ملک صاحب جو حترباد میں تھے ماشاءاللہ وہ ان میں بتایا تھا کہ اب وہ کراچی شفٹ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ جی تو اب ملک صاحب آپ تھوڑا سے راستوں کو سمجھ لیں تاکہ پھر ہم آپ کو بھلا سکیں کیونکہ ابھی تو آپ کو آپ اس لیے نہیں آئے کیونکہ آپ کو ابھی نئے شفٹ ہوئے ہیں کراچی اور پھر آپ کو راستوں کا بھی صحیح پتا نہیں ابھی تو انشاءاللہ جلدی بہتر سمجھ جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ اور اس کے بعد پھر عابد امیر میں جوانے کے اسلام علیکم عابد امیر صاحب اسلام علیکم شعبی سر مہمان سر کو بھی بہت شکریہ اور خوش رہیں جی جزاک اللہ اس کے بعد کہتے نور سے اپنے رحمت آلم دنیا جگ مگائے جگ مگانے جگ مگانے آئے رونق کو حسانے آئے بچھوں کو بچھوں کو روتوں کو حسانے آئے بچھوں کو ملانے آئے اور بکشوانے ہمیں بکشوانے آئے اور رب سے ملوانے آئے دنیا جک مگانے آئے سرکار کی آمد مرحبا سبحان اللہ ماشاءاللہ مرحبا آپ سب کو ایک بار پہ ہماری پوری ٹیم کی جانب سے آپ سب کو جشنی عیدہ ملاتا بہت بہت ببارک ہو ہمارے صدر موجود ہیں ڈاکٹر شفیق شاہ جلیلی صاحب ماشاء اللہ موجود ہیں اور بہت خوبصصی باتیں اس وقت ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کے درمیان میں دو بارہ سب نے گیپ آیا اور وہ بات دو گیپ بھی جنہوں کافی لمبے گیپ بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ ایسی ہمارے پروگرام تھوڑے گیپ کے بات ہی ہوتے ہیں جب خاصی سے جلیلی جیس ہماری ترانسویشن ہوتی ہے تو آج ماشاء اللہ ازائی ڈاکٹر صاحب تو میں ارضی کر رہا تھا کہ حضور کو پکاریں حضور ہر ایک کی سنتے ہیں ہر ایک سے مقاتب ہوتا ایک کی پہچانتے ہیں حضور کو سب پہچانتے ہیں حضور کو تو وہ بھی پہچانتے ہیں جو بولتے نہیں ہیں ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا تھا پہلے قرآن کی آیت پڑھوں مزا آئے گا یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے سبحان اللہ یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے قرآن سنیے اور قرآن سنیے نَحْنُ اَقْرَبُوا لَحِمْ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ تعالی فرماتا ہے ہم تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں ہم تمہاری شہرق سے بھی زیادہ قریب ہیں پھر فرمارا ہے النَّبِي أَوْلَى بِالْمُمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ قریب ہیں شارک کے اندر خون خون کے اندر جان شارک کے اندر خون خون کے اندر جان ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں اور یہ نبی تمہاری جان سے بھی زیادہ قریب اس کے بھی اندر دیکھیں سمجھ گئے نا یہ قرآن ہے ہم تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہیں اور یہ نبی تمہاری جانوں سے بھی زیادہ نزدیک ہے شارک میں خون اور خون میں جان جان خون میں خون میں جان وہ تمہاری جان سے بھی زیادہ نزدیک ہے اللہ تعالیٰ عنہ کتنا قرب بغین فرمایا ہے کہ تمہارا نبی تم سے کتنا قریب ہے اللہ اکبر سمجھو یہ سمجھنے کے لیے ہے تو میں وہی بات کر رہا تھا کہ حضور کو پکاریں اس یقین کے ساتھ اور اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں اللہ کی عطا سے عطا کرتے ہیں ہر چیز اللہ کی عطا سے میں آپ کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ایک جگہ موجود تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ موجود ہے حضرت عمر فاروق ہے حضرت علی ہے حضرت فرسوال کی حضرت عبوبکر کیا ہوا فرمایا حضور بھوک لگی ہے علی تمہیں کیا ہوا حضور بھوک لگی ہے سردیوں کا مہینہ ہے سردیوں کا مہینہ ہے اور آپ جانتے ہیں سردیوں میں خجور نہیں ہوتی یہ یاد رکھئے گا اب میں آگے ہی بات کرتا ہوں سردیوں میں خجور نہیں ہوتا حضور نے علی کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا علی جا وہ جو درخت ہے وہ جو درخت ہے اس کو کہا حضور خجورے مانگ رہے ہیں حضور فرما رہے ہیں خجورے دے دو کس کو کہا درخت کو اللہ اکبر حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا کیونکہ سوال نہیں کرنا ہوتا جو نبی نے کہہ دیا وہ مان لیا یہ نہیں پوچھا کہ حضور سردیوں کا مہینہ ہے خجور کہاں سے آئی گی حضور درخت کو کیسے سناؤں گا وہ حضور نے کہا ہے تو بس چل دیئے بس چل دیئے اللہ اکبر گئے اللہ اکبر درخت کو کہا حضور فرماتے ہیں خجور دے دو خجور کے درخت نے درخت خجورے دھیکنا شروع کر دی سبحان اللہ اللہ اکبر حضرت علی فرماتے ہیں میں پاس ایک چادر تھی میں نے پیچھا دیئے پوری چادر بھڑ گئی اللہ اکبر میں چادر بھر کے لایا حضور کی بھرگاہ میں پیش کر دی سبحان اللہ وہ درخت جو خجور نہیں رکھتا تھا وہ بھی خجور دے رہا ہے کیونکہ حضور نے کہا ہے اب جاہو اکبر وہ حضور کی اتنی مانتا ہے وہ درخت اور ہم تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہیں ہمیں کتنی ماننی ہے حضور کی اور ہمیں کتنی ماننی چاہیے حضور کی یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے اور آج کی رات کرنا ہے کیونکہ آج ہم جشنے ولادت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیبریٹ کر رہے ہیں حضور کی ولادت منا رہے ہیں حضور کی آمد کی خوشی منا رہے ہیں کہ آج حضور آئے آپ آئے تو سارا اندھیرہ چھٹ گیا اللہ اکبر روشنی آگئی وہ نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دینا رب حبلی امتی اے اللہ میری امت کی بخشش فرما دینا اور آخری وقت میں بھی کیا وعدے لے رہے ہیں کہ جب تم روح کو نکالو تو میری امت کو تکلیف نہیں ہو اللہ اکبر اور پھر آخر میں کل صلات پر بھی ہوں گے تو رب صلی اللہ اللہ رب صلی اللہ مضوح نے فرمایا مجھے تلاش کرنا ہو میرے امتیوں پریشان نہیں ہونا مجھے تلاش کرنا ہو تو کوسر پہ آنا یہ وہ دریہ ہے جو میرے گھر کے درمیان میرے حجرے اور میرے ممبر کے درمیان بیٹا ہے میں وہاں ملوں گا وشر کے میدان میں جب کوئی تمہیں نہیں پوچھ رہا ہوگا میں وہاں ہوں گا اپنے پیاسے امتیوں کو پانی پیدا رہا ہوں گا اور اگر وہاں بھی نہ ملوں تو میزان پہ آ جانا جہاں نیکیوں اور گناہ تولے جا رہے ہوں گے اپنے امتیوں کے گناہ اور نیکیاں تلوارا ہوں گا جس کے گناہ زیادہ ہوں گے نیکیاں دے دے کے جنت میں بیج رہا ہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وہ کریم نبی ہیں وہ کریم ہیں یہ وہ کریم ہیں یہ وہ حبیب ہیں وہ پیارے ہیں جنہیں یہاں بھی فکر ہے وہ وہاں بھی فکر ہے ہماری ہمیں کتنی فکر ہے اللہ حب یہ تو غور کردی ہمیں کتنی فکر ہے غور طلب یہی بات ہے شبی بھائی حضور فرما رہے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اب ہم حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک کتنے وقت پہنچاتے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حضور پر درود بھیجو ہم کتنا درود بھیجتے ہیں محبت کا اظہار ایسے کوئی ہوگا کہ صرف ہم نے لائٹے لگا لی جھنڈے لگا لی بھائی اچھی چیز ہے میں ایسے انکار نہیں کرتا ہوں لیکن مستحب عمل ہے عملے مستحب ہے کریں گے سواب پلے گا نہیں ملائیں کریں گے گناہ نہیں گناہ کار نہیں ہوں گے کل کوئی جلوس میں نہیں جائے تو اس پہ کفر کے فتوے کوئی لگائیں گے کہ جلوس میں نہیں آئے تو مسلمان نہیں ہیں ہم نماز نہیں پڑھنے آئے گا تو فتوے لگیں گے نماز چھوڑ کے جلوس میں جائے گا تو فتوے لگیں گے اس کے ہوا نماز کے نماز کے نماز نماز اس کے اوپر کوئی گنجائش نہیں کر سکتی کیونکہ نماز چھوڑی نہیں جا سکتی اگر تم نماز کھڑے اوپر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھو اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے سوچ لو تم نماز میں ہو تمہیں نماز پڑھنی ہے نماز کس صورت میں معاف ہے حضرت کسی صورت میں معاف نہیں ہے نماز معاف ہی نہیں کیا اللہ نے تو ایک عمل مستحب کے لئے نماز نہیں چھوڑی جا سکتا اور رضو نے فرما دیا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈا نماز مومن کی مہراج نماز دین کا ستون قرآن مجید فرقان حمید میں شعبی بھائی اشارتاً کنایتاً ملا کے سات سو مرتبہ نماز کا ذکر ہے سیون ہنڈریٹ ٹائمز سب سے زیادہ نماز کا ذکر ہے اور پہلا سوال کس کا ہوگا نماز کا پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا پڑی نہیں پڑی چلو آجا اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کا سب سے پہلا انداز نماز ہے اس کے بعد قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا ہے قرآن پیغام اے رب خدا وندی ہے حضور لے کر آئے ہیں حضور فرماتے ہیں قرآن مجھ سے افضل ہے کیونکہ میں اس کو پڑھتا ہوں میں اس کو پڑھتا ہوں رب کا کلام ہے اب وہ رب کا کلام اس کی برکت کتنی ہے رب کے کلام کی ہم نے اٹھایا ہے کلافوں میں لپیٹ کر اوپر رکھایا ہے روز ہیتر چھڑکتے ہیں خوشبویں لگاتے ہیں پپھول چڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا اب قرآن کو ہم نے ایک کتاب سمجھ لی ہے ٹھیک ہے نا بیٹھی کی شادی ہو تو سر پر رکھ کے لے کے جاتے ہیں اچھا عمل ہے برا عمل نہیں انکار نہیں ہے لیکن بتانا مخصول ضرور ہے لیکن صرف اس کام کے لیے نہیں ہے قرآن مجید فرقان اعمید صرف محفلوں میں بیٹھ کے سنانے کے لیے نہیں ہے قرآن عمل کرنے کے لیے سمجھنے کے لیے پیغام کیا ہے علیف سے لے کر سین تک آپ کو سمجھنا ہے قرآن کیا ہے یہ نیت کی رہے کہ حضور جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ قرآن مجید فرقان اعمید ہے اس کو مجھے سیکھنا ہے اس کو مجھے سمجھنا ہے اگر کوئی بہن یا بھائی میرا جو مجھے سن رہا ہے وہ چالیس سے اوپر چلا گیا ہے تو وہ سمجھ لے میں بارڈنگ لاؤنج میں بیٹھا ہوں ویسے تو خیر ہر بندہ بارڈنگ لاؤنج میں لیکن وہ سمجھ لے کے میں آگیا ہوں سب چیزوں سے فارق ہو گیا میں بارڈنگ لاؤنج میں ہوں تو اپنا ٹائم کی تیاری کر لے کم سے کم وہ لوگ تو نیت کر لے نوجوان نیت کر لے نوجوانوں کا آباس تو بڑا اچھا خوبصورت انداز ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ عبادت نوجوانی کی پسند ہے بڑاپے میں ریٹائرمنٹ کے آباد اگلی صفوں میں بیٹھنا تو سب کا ہی کام ہے وہ بیٹھی جاتے ہیں فارق ہو گئے بیٹھ گئے یہ سکر ہوگی آپ تو جانے والے کبر میں ڈنڈے پڑھیں گے لیکن وہ بھی ایک اللہ تیری عطا ہے وہ بھی عطا ہے اللہ کی کہ ان کو جو ویٹائرمنٹ کے بعد بھی نماز نہیں پڑھتے گھروں میں پڑھے ہوتے لیکن وہ بھی ان کو عطا ہو جاتی ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اللہ تعفیق دے دیتا ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے ان کو بخشنا یہ بھی عطا ہے اللہ کی لیکن نوجوانی ہے سنچید موجوانی میں جب آپ عبادت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے نوجوانی نوجوانی کی عبادت تو بہت ہی افضل ہے آج میں نے آپ سے کوئی ڈسکشن اسپتالک نہیں کی کہ میں آج آپ کو موجزے سناتا حضور کی آمد کے واقعات سناتا یہ آپ سن رہے ہوں گے مختلف جگہوں پر سن رہے ہوں گے میں نے صرف آپ سے گزارش رکھی ہے کہ حضور سے محبت کا اظہار کرنا ہے تو اس انداز میں کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب خوش ہو جائیں میں نے وہی آپ کو ایک خیال تخیل پیش کیا تھا کہ حضور سے پوچھ لیں کہ حضور آپ کی آمد ہے آپ کی آج سیلیبریشن ہے آپ کی آج جشن ہے آپ کی آمد کا اللہ اکبر حضور کیا کریں تو میں خود بتا دیں کہ حضور کیا کہیں آپ خود جواب لے دیں جو جواب حضور دیں گے اس پر عمل کر دیں گے میرے مہن بھائیوں میری بات کو سمات کی حضور کے بعد صحابہ آتے ہیں فرماتے ہیں حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں حضور آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں حضور نے فرمایا کیونکہ میری پیدائش کا دن ہے اور میں اس پر شکر گزار بننے کے لئے اللہ کا شکر بجال آنے کے لئے پیر کا روزہ رکھتا ہوں تو حضور نے جشن کس طرح خوبصورت انداز میں منایا روزہ رکھ کے یعنی تربیت یہ کی عبادت کر کے دیکھیں جشن منانے کا طریقہ بلکل درست ہے لائٹے لگائیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں کو سجایا تھا جھنڈہ لگائیں جبریل امین نے تین جھنڈے لگائے تھے آپ منائیں جس طرح چاہیں منائیں لوگوں کھانا کھلائیں دعوت کریں عیدیہ تقسیم کریں نئے کپڑے بنائیں بہت اچھی بات ہے بہت اچھا عمل ہے اللہ تبارک و تعالی مستحب عمل ہے فرض عمل اس کے اگلے نہیں چھوڑا جا سکتا ہے اس کی وجہ سے فرض کو نہیں چھوڑا جائے گا فرض اپنی جگہ موجود ہے تو فرض کی نیت کیجئے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے قرآن سمجھیں گے قرآن سمجھائیں گے قرآن پڑھ عمل کریں گے انشاءاللہ اور حضور پر درود کی نیت کر لیجئے ایک چھوٹی سی بریک ہم لیتے ہیں اور بریک سے پہلے ایک میسیج ہم شامل کر لیں اور یہ میسیج ہمیں نصار احمد نے ہمیں بھیجا ہے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید حمد اور توفیق عطا فرمائے آمین آمین نصار احمد اور کہتے ہیں نصار احمد صاحب یہ قرشی انڈسٹری اس پائیوٹ ڈیمیٹڈ کے جو ہے نا ٹریننگ ہیڈ ہے اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں جزاکر اللہ بہت سارے میں سب بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور توفیق دے ہمارے لئے دعا کیجئے گا ایک چھوٹی بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دوبارہ ملتے ہیں اور اس کے بعد پر بارہ بچے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں موسیقی جس سوہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھو سلام جشن عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نشیات آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان ہنڈرڈ پر بریک کے بعد ہم دوبارہ آ چکے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اور یہ ہمارے پر میرے آج کے اس پروگرام کی لاس بریک تھی بارہ بچے تک ہم آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیشہ جلیلی صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کی باتیں واقعی روز مرہ ہمارے جو معاملات ہیں روز مرہ کے بلکل ہیں کوئی آج خاص نہیں مگر یہ بڑی ضروری ہیں اور یہ بڑی اچھی کرتوکو ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم بعض وقت بڑی اگنور کرتے ہیں ہم لوگ سمجھتے ہیں بس وہ عمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو بس یار سب کام سیدھی ہیں ہمارے مگر ہمیں جو کام دیا گیا ہمیں کرنا تو ہے ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمیں رب تعالیٰ نے بھیجا کیوں ہمیں ہم یہ آگئے ہیں اور چلے جائیں گے وہ ختم آئے تو ہیں تو آئے کیوں ہیں اور جانے کے بعد کہیں بھی ہم جب اپنے آفس میں یا ہم جب آتے ہیں جب اسٹوڈیو کے اندر میں آتا ہوں تو مجھے اپنے ادارے سے مجھے یہ بات کہی گئی کہ اسٹوڈیو میں جانے میں مجھے کرنا کیا ہے اور جانے کے بعد مجھے بتانا بھی ہے اور میں اگر آفس میں صبح آتا تو شام کو جب جاتا ہوں ایک رپورٹ رکھتی ہے ہر ادارے میں کہ آپ نے دن بار آج کیا کیا تو جانے کے بعد پھر ہمارا جانے کے بعد ہمیں بھی یہی ہوگا نا کہ ہمیں سارے رپورٹ ہمیں دینی بڑے گی کہ آخر ہم نے ہم جو گئے تھے پیدائش سے لے کر اور واپسے کے سفر یہ صرف ہے کہ کام نہیں بنے گا جنت میں لے کے جائے گی چاہت رسول کی چاہت رسول کی لے کے جائے گی جنت میں لیکن عمل آپ سے پوچھا جائے گا آپ نے جو بات کی نا کہ رپورٹ جمع کروانی ہوتی ہے پوچھا جائے گا پوچھا جاتا ہے کیا کیا تو ہم سے بھی پوچھا جائے گا جوانی کہاں گزاری پیسہ کہاں سے کم آیا پانچ سوال ہے نا وہی میں نے کہا نا کہ سب کچھ ہے سب کچھ اپنے جگہ ہے کہ وہ مگر جو کچھ ہم نے بیجا گیا اس کی رپورٹ ہمیں دینی پڑے گی وہ تو ہمیں جا کے دینے ہی ہے اور رپورٹ جمع کرانے کے بعد پھر لگے جب آپ نے اچھا کام گیا تو یہ آپ کا بینیفیٹ اور یہ آپ کی تمام فیصلیز آپ نے لگے گی دو طرح کے بات ملات ہوں گے پہلا جو ہوگا وہ یہ ہوگا جی آپ جو کہہ رہا نہیں فیصلہ ہوتی ہے اب فیصلہ کیا ہوگا قبر پھر بیچتی ہے قبر بیچتی ہے دونوں کو بیچتی ہے اچھا ہو یا برا ہو بیچے گی اچھا نیک کو بیچے گی تو ایسے بیچے گی جیسے ماں اپنے بچے کو قبر گود میں لے کے بیچتی ہے پیار سے اور جب برے کو بدعمال کو بیچے گی تو ایسے بیچے گی ایک پسلی یہاں نکال دے گی ایک پسلی وہاں نکال دے گی منکر نکیرین اپنے سوالات کے بات کہیں گے اب ایسے سو جا نیک کو جب جواب دے دے گا حضور کی پہچان کر لے گا اللہ ہو اکبر اب ایسے سو جا جیسے دولن سوتی ہے کچھ حدیثوں میں دولہ کے ہوایے ہیں کہ دولہ سوتا ہے اب سو جا وہ سو جائے گا جنت کی کھڑکی اس کے دروازے کھل جائے گی کھڑکی کھلے گی جہنم کی جہنم کی گرمی اس کے اندر آئے گی اللہ ہو اکبر اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا کہ آپ تیرا فیصلہ کرتے ہیں اللہ ہو اکبر جو نماز ہی ہوگا اس کو نماز بچائے گی جو روزے دار ہوگا روزہ بچائے گا سورہ ملک کیا تھا سورہ ملک لڑنے والی صورت اللہ سے لڑے گی یا اللہ یہ مجھے پڑھنے والا تھا اس کی بخشش فرما دے اس کے اوپر عذاب نہیں ہو سکتا تو قرآن آپ کو بچائے گا نماز آپ کو بچائے گی دروت آپ کو بچائے گا حضور کے حصے محبت آپ کو بچائے گی لیکن یہ فرض آپ کو چھوڑ نہیں سکتے فرض کا جواب دینا پڑا فرائز تو فرائز ہم ڈیوٹی چھوڑ کے اوور ٹائم پکڑ کے بیٹھے رہے ہیں اوور ٹائم جب تک نہیں ملتا جب تک ڈیوٹی پوری نہ ہوں اوور ٹائم اس کے ساتھ اٹھے اچھے پہلے ڈیوٹی کریں گے مالک کے پاس جائیں گے اوور ٹائم ڈیوٹی لینے پیسے لینے وہ کہہ گا اچھا ڈیوٹی کی تھی نہیں سر اوور ٹائم کر کے آیا ہوں تو یہ مستحب عمال ہے یہ اوور ٹائم ہے اور وہ ڈیوٹی ہے نماز روزہ حج زکار وہ پورا کرنا ہے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے اس کی نیت کیجئے حضور سے محبت کی آج رات اظہار کیجئے اس طرح انداز میں کیجئے کہ آج سے نماز کی پابندی ہوگی قرآن کی پابندی ہوگی درود کی پابندی ہوگی استغفار کی کسرت ہوگی زندگی میں بدل ہوگا جن کی داری نہیں وہ داری کی نیت کریں جو بے پردہ ہیں وہ پردے کی نیت کریں اچھے اچھی خوبصورت خوبصورت نیت کریں زندگی کو بدل لیجئے حضور سے محبت کا اظہار اصل یہ ہے اور اس چیزوں میں نہ آئیے منایا کرو خوشی منایا جیسے آپ کا دل چاہے منایا مولی صاحب جو کہتے ہیں نا کہ اس طرح خوشی نہ مناو اس طرح خوشی نہ مناو بچوں کی شادی کرو وہ بھی اپنے بچے کی مبارک بات ضرور دیتے ہیں ہیپی بیڈے پر بھلے کیک کارٹ کے نادے ویسے دے رہے ہوں گے اللہ اکبر تو ویسے مبارک بات دے رہے ہوں گے یا تو حضور کی جشن ہے حضور کی ولادت کا جشن ہے جس طرح سے شریعت کے تقاضوں میں رہتے ہو شریعت سے باہر نہیں نکلنا شریعت کے دائرے میں رہتے ہو دائرے کار میں رہتے ہو ٹھیک ہے جی دائرے کار میں رہتے ہو خوشیاں منائیے جس طرح چاہیں خوشیاں منائیں لیکن انداز ایک خوبصورت ہونا چاہیے نیت خوبصورت ہونی چاہیے کچھ اچھا ہونا چاہیے کچھ زندگی میں نیا ہونا چاہیے کچھ نئی چیزیں جیسا حضور چاہتے ہیں ویسا ہونا چاہیے جیسے اللہ عزوجل چاہتا ہے ہم سے کہ وہ راضی ہو جائے ہم سے اصل تو رب کو راضی کرنا ہے حبیب کو راضی کرنا بھی رب کو راضی کرنے کے لیے ہے کہ رب راضی ہو جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بر رب کے آگے کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں کہ رب راضی ہو جائے تو ہم حضور کو اس لیے راضی کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے کیونکہ وہ حبیب خدا ہے نہیں ہوتا محبوب اور محب میں تیرا میرا نہیں ہوتا محبوب اور محب میں تیرا میرا تو ہم تو حضور کو اس لئے راضی کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے ہم میں تب اقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے سب اللہ ہی نے دینا ہے ساری قدرت اللہ کی ساری طاقت اللہ کی سارے جہان کا مالک اللہ سارے رزق کا مالک اللہ حضور فرماتے ہیں میں تقسیم کرنے والا عطا کرنے والا تو وہی رب ہے ہر چیز کی طاقت میرے رب کی ہر چیز قبضِ قدرت میں میرے رب کے انکا اللہ علا کل شین قدیر وہ ہر چیز پر قادر ہے وہ ہر چیز اس کے قبضِ قدرت میں ہے وہ قادرِ مطلق ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جا بے حساب راضی ہو جا دعا کیجئے اللہ تعالی آج کی رات ہم سے بے حساب راضی ہو جا حضور کی آمد کی خوشی میں ہم سے راضی ہو جا آج حضور آئے ہیں تو یہ سب کچھ ہے یہ کائنات چل رہی ہے یہ نظام چل رہا ہے اگر حبیب آپ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا کائنات ہوتی نہ ہوتا نہ فرش ہوتا نہ ملائکہ ہوتے کچھ بھی نہ بناتا آپ کو بھیجنا مقصود تھا تو کائنات بنائے یرش بنائے فرش بنائے ملائکہ بنائے سب کچھ آپ کو بھیجنا مقصود تھا تو بنایا حضور آپ آئے تو سب کچھ ہے حضور آئے تو ہم ہیں حضور آئے تو سب کچھ ہے تو حضور کی مرضی سے زندگی گزاری ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزاری ہے ان کے بتائے ہوئے طریق پر عمل کیجئے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم سب کچھ چھوڑ دیں ارے وہ تو قبر پوچھے گی سب کچھ چھوڑا کے نہیں چھوڑا وہ قبر سب کچھ ایسی چھوڑوا دے گی اور قبر کب بلا لے گی یہ کسی کو نہیں پتے کب بلا لے گی یہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں شاکر علی صاحب بھی اسلامباد سے اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں یہ ہمیشہ بجارے سن رہے لکھ دیتے ہیں جبکہ دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں تو بہت شکریہ شاکر علی صاحب آپ کا وہ کہتے ہیں اچھا پروگرام ہے شاکر علی صاحب بھی مفتی بھی ہیں یہ بھی بڑی اچھی مفتی کو کرتے ہیں شاکر علی صاحب بلند فرمائے میں دعا کریں ہم سب کے لیے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پانچ وقت کا نماز ماشاء اللہ بڑے اچھے انسان ہیں بڑے خوبصت نفیس انسان ہیں اور اس کے بعد ویسے تو ہر رات عبادت کی رات ہوتی ہے مگر آج ولادت کا جشن شروع ہونے کے ساتھ ہی نوافل سے دن کی شروعات کی جائے تو شاید ہم گناہ گاروں کو کوئی راستہ مل جائے بے شک بہت اچھی بات کی بے شک بہت بہت خوبصے بات کی آپ نے جزا کر لیا اور بلکل لڑسا ماشاء اللہ میں چاہوں گا کہ پانچ پر رہ گئے ہیں دعا کر لیتے ہیں یہاں تاکہ اس کے بات پر اللہم صلی علیہ سیدنا و بولانا محمد معدن الجود والکرم و علی و صحاب و علی و بہتی و بارک و صلی اللہ علیہ یا رمال راہیمین یا رمال راہیمین یا رمال راہیمین ہم یہاں جمع ہوئے یہاں بیٹھے جنہوں نے ہمیں سنا مولی کریم ہمارے کہنے میں سنانے میں سننے میں غلطی کو تائی بے عدی گستاقی ہو گئی ہو مولی کریم مولی کریم وقی رحمت کام اللہ سے معاف فرما کر ہماری اس محفل کو قبولیت کا درجاتہ فرما دے یا رمال راہیمین یا رمال راہیمین یا رمال راہیمین ہم گناہگاروں پر اپنا خاص حدل و کرم فرما دے یا رمال راہیمین میرے جمعان سے کوئی ایسا جملہ دا ہوا ہو جو تیرے اور تیرے حبیب کی شان کی مطابق نہ ہو یا اس کے اصحابہ یا ان کے اہلِ بیعت کی شان کی مطابق نہ ہو میں اسے رجوع کرتا ہوں معافی کا طلبگار ہوں مولی کریم مجھے معاف فرما کر میرا کہنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول محمود فرما دے یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما دے حضور کی جشنِ ولادت ہمیں شرعی تقاضوں میں رہتے ہوئے بنانے کی توفیق عطا فرما دے ہم سب کو سچا پک کا نمازی بنا دے پنج وقتہ سچا پک کا نمازی بنا دے قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا قرآن پر عمل کرنے کرانے والا بنا قرآن پر سمجھنے سمجھانے والا بنا دے یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے بہن نائیوں کو یا اللہ نیک ہدایت نصیب فرما یا اللہ ہمارے دین گھروں کو دین کا گہوارہ بنا امن کا گہوارہ بنا اسلام کا گہوارہ بنا اسلام کا قلعہ مضبوط قلعہ بنا یا اللہ کریم یا اللہ کریم ہمارے سینوں کو منور فرما ہمارے سینوں کو روشن فرما یا اللہ کریم یا اللہ کریم ہم سب بنادار بندے بدکار بندے سیاہ کار بندے تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھائے تُس سے معافی کے طلبگار ہیں حضور علیہ السلام کی اس ولادت والی رات کے صدقے میں اس بابرکت رات کے صدقے میں حضور کے صدقے میں حضور کے اہلِ بیت کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے ہم سب کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما دے ہم سب کے مہنبائیوں کے گھر والوں کی بخشش و مغفرت فرما دے یا اللہ قریب ہم سب کو مشکل پریشانیوں سے نجات عطا فرما ہم سب کے رزق میں جان میں مال میں اولاد میں بمر میں برکت کثیر عطا فرما یا اللہ ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کو ضرور فرما یا اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو ہمارے رشتگاروں کو کرونا سے یا اللہ ملیریا سے یا اللہ ڈینگی سے محفوظ فرما کتنی ناگہانی بیماریاں ہیں یا اللہ آفاد و بلیات ہیں ہم سب کو محفوظ فرما یا اللہ ہمیں ان لوٹنے لٹانے والوں سے محفوظ فرما دے یا اللہ کراچی کو یا اللہ من کا گہوارہ بنا دے کہ چتنے لوگ ہمیں لوٹ رہے ہیں یا اللہ کریم ان کو ہدایت نصیب فرما ان سے ہم سب کو محفوظ فرما دے یا اللہ ہمیں گولی لگنے سے بچ بچا لے سے بچا لے یا اللہ کریم ہم پر اپنا رحم فرما دے یا اللہ ہم پر اپنا کرم فرما دے ہمارے روزگاروں کی حفاظت فرما ہمارے روزگاروں میں برکت عطا فرما یا اللہ کریم ہمارے اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے ہمیں اپنے والدین کے لئے صدقہ جاریہ بنا دے یا اللہ کریم یا اللہ کریم ہمارے گھروں میں نماز کو محول بنا دے یا اللہ ہم نیت کرتے ہیں آج سے نماز قضا نہیں کریں گے ہم سب کو پچھا نوکہ نمازی بنا دیں تھی حضور سے محبت کا حق ادا کرنے والا بنا دیں یا اللہ کریم یا اللہ کریم ہر سار میں اسی طرح سے جشن بیراد بلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں منانے کی توفیق ادا فرما دیں یا لمر راہین جس نے دعاوں کے لئے کہا ہے ان سب کی دعاوں کو مستجاب فرما ہمارے شعبی بھائی تکلیف میں ہیں مولا کریم ان کو صحت مدرس کی عرافیت ادا فرما ان کے جملہ تکالیر جملہ بیماری ہیں کو دور فرما میری زوجہ کو دنگی ہوا ہے تکلیف میں ہے یا اللہ کریم سب دعا کیجئے کہ ان کو صحت مدرس کی عرافیت ادا فرما یا اللہ درازی عمر بالخیر ادا فرما یا اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو درازی عمر بالخیر ادا فرما ان کے والدین کا سائن پر تعدیر قائم و دائم فرما جن کے والدین اس دنیا سے چاہ چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ میرے مرشد عبدالجلیل رحمت اللہ علیہ کے دراجات کو بلند فرما ابن جی حضورﷺ کے دراجات کو بلند فرما ان کا فیض سن عام فرما ان کا فیض کا دلیہ ہم پر عام فرما دے یا اللہ کریم یا اللہ کریم یا اللہ کریم والجامعہ دلجلیل ہماری ایک درسگاہ ہے حارو شاہ انٹیریر سن میں مولای کریم مولای کریم سے دن گیاری رات باروی ترقی عطا فرما دے یا اللہ کریم یا اللہ کریم ہم سب کو ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ کریم حضورﷺ نے اور تمام انبیاء نے جتنی دعائیں کی ہیں یا اللہ وہ ہمارے ہمارے بیوی بچوں کے ہمارے ماں باپ کے ہمارے بہن بھائیوں اور ان کی اولادوں کے حق میں قبول و مقبول فرما دے اور جن چیزوں سے حضورﷺ نے اور تمام انبیاء نے پناہ مانگی ہے ان تمام چیزوں سے ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے ماباد کو ہمارے مہن بھائیوں کو اور ان کی آلادوں کو مولا کریم پناہ عطا فرما دے افشا ریاض میں دعاوں کی لئے کہا ہے مولا کریم ان کی دعاوں کو مستجاب فرما لے فروق ریاض میں جو دعاوں کی لئے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاوں کو مستجاب فرما لے سباہ نے دعاوں کی لئے کہا ان کو سہت و تندرستی آفیت عطا فرما یا اللہ کریم یا اللہ کا فروق اور سباہ گیانے والے بچوں کے معاملات کو اچھا فرما ان کو سہر تندرستی اور آفیت والا بنا دے یا اللہ کریم یا اللہ کریم ہمارے بچوں کو پکا حافظ قرآن عالم دین بنا خیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسول پیدا فرما حافظ قرآن پیدا فرما عالم دین پیدا فرما یا اللہ کریم یا اللہ ہمارے شعبی بھائی کے بالدین کی بخشش مصفرت فرما اور جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں مولا کریم ہماری محفل میں شامل ہوئے چلے گئے موجود ہیں اور موجود ہیں مولا کریم ان سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں ان کی جو جو عرضو ہے مولا حضور کے صدقے میں پوری فرما دے یا اللہ ان کی تمام مارزوں کی تکمیر فرما دے تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے یا اللہ کریم ان کے بھی والدین ان کی بخشش و مقفرت فرما دے یا اللہ کریم جو کچھ مانگ سکیں عطا فرما دے جو نہ مانگ سکیں ہمیں مانگنا چاہیے تھا ہمارے حق میں بہترے میں مانگئے تھا اسی سال حج بیت اللہ اور نصیب فرما دے میٹھا میٹھا مدینہ دکھا دے یا اللہ بغداد شریف کی زیارت بھی نصیب فرما دے ببرکت این اللہ و ملائکتہ یسلونا لنبی یا ایواللہ لذین آمرو صلو علیہ و صلیم تسلیم اللہم صلیم دائما ابدا علا حبیب کا خیر ان خلقے کل ہمیں و صلیم اللہ تعالی علا خیر خلقہی و نور عرشی محمدی و علیہ و صحابہ اجمعین سبحان رب گرب بالعزت امہ یسفون و سلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین کہتے رہے تھے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کردے پوری آرزو عربے کسو مجبور کی اور جگہ میں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو چہرہ مصطفیہ اور نبھے ہو لا الہا ایل اللہ محمد رسول اللہ ایف ایم وان ہنڈریٹس ٹائم چیک ایف ایم وان ہنڈریٹس ٹائم چیک ایس ٹویلف میڈ نائٹ جس سہانی گھڑی چمکا تیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھو سلام لاکھو سلام یہ کسی شہنشاہ خالدہ کی آمد آمد ہے یہ کسی شہنشاہ